موسیقی اسلام علیکم ناؤسٹین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیٹ لائنز تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ فوری طور پر عوام کو منتقل کیا وزیراعظم کہتے ہیں عوام سے دیانت دارانہ گفتگو پر یقین رکھتا ہوں گزشتہ روز پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا تھا سہراب گوٹھ میں ہنگامہ آرائی مسافروں سے لوٹ مار ایک شخص جام بہر شرجیل میمن کہتے ہیں واقعے کا لسانیت سے کوئی تعلق نہیں سعید غنی بولے کچھ طاقتوں نے واقعے کو فساد بنانا چاہا حکومت کا طیبہ گل سکینڈل پر انکواری کمیشن بنانے کا فیصلہ وزیر اطلاع کہتی ہیں طیبہ گل کے معاملے پر وزیراعظم ہاؤس سے چیئرمن نیپ کو بلیک میل کر کے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا سوشل میڈیا پر توہین آمی اس مواد اور کردار کشی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ وفاقی وزر داخلہ کہتے ہیں شہریوں کی کردار کشی کے ذریعے ساہ خراب کرنا کسی صورت قابلے قبول نہیں زمنی اندخاب میں دھانلی ہوئی تو سب سے زیادہ نقصان اسٹیبلشمنٹ کا ہوگا شیخ رشید کہتے ہیں اگس کی پندرہ سے تیس تاریخ کے درمیان اہم فیصلے ہوں گے ہمت ہے تو عمران خان کو پکڑیں وہ لاہور آ رہا ہے مالک وارس کرونا مزید دو جانے نکل گیا چوبیس کھنٹوں کے دوران سانسو ناسی نئے کیسیس ریپورٹ پاکستان میں کرونا مذبت کیسیس کی شرعہ تین اشاریاں پانچ تین فیصد رہی مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد مزید خبریں گی اگر آپ ریل اسٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹیو پیکج سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیڈنٹ اینڈ بروکر آف ریکرڈ شکیل آلم کو 4167271624 پر ضرور رابطہ کی گئی ہے گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ جیسے جیسے معاشر صورتحال بہتر ہوتی جائے گی عوام کو ریلیف پراہم کرتے رہیں گے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ اپنے وعدے کے مطابق تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ تیزی سے عوام کو منتقل کیا وزیراعظم شہباز شریف نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ اتحادی حکومت نے عوام سے کیے گئے وعدے کے مطابق تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ فوری طور پر عوام کو منتقل کیا انہوں نے مزید کہا کہ جیسے جیسے معاشر صورتحال بہتر ہوتی جائے گی عوام کو ریلیف پراہم کرتے رہیں گے میں عوام سے دیانت دارانہ گفتگو پر یقین رکھتا ہوں وزیراعظم شہباز شریف نے گزشتہ روز پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا تھا حیدرباد میں بلان نامی نوجوان کی ہلاکت اور پختونوں پر ہونے والے حملوں کے بعد سپر ہائیوے سہراب کو چار گھنٹے تک میدان جنگ بنا رہا نوالوم شرپسندوں نے سڑکوں پر ٹائل جلا کر رکاوٹیں کھڑی کی اور متعدد کاریوں کو نظر آتش کیا اس حوالے سے مزید چاندتے ہیں حیدرباد میں بلان نامی نوجوان کی ہلاکت اور پختونوں پر ہونے والے حملوں کے بعد سپر ہائیوے سہراب گوڑ چار گھنٹے تک میدان جنگ بنا رہا نوالوم شرپسندوں نے سڑکوں پر ٹائل جلا کر رکاوٹیں کھڑی کی اور متعدد کاریوں کو نظر آتش کیا شرپسند اناثر ہنگامہ آرائی کے دوران ایک کوسٹر کو یرغمہ بنا کر اس میں سوار تمام افراد سے نقدی، تلائی زیورات اور دیگر سامان لوٹ کر فرار ہو گئے جبکہ براغ پیٹرول پم کے قریب مضاہمت کرنے پر ایک شخص کو گولی مار کر قتل کر دیا اس دوران پولیس نے علاصف اسکوائر کا گھیراہ کر کے ایک درجن سے زائد شرپسندوں کو حیراست میں لے کر نامالوم مقام پر منتقل کیا بعد ازا پولیس اور رینجرز نے مخصوص علاقوں میں کاموینگ آپریشن کیا اور درجنوں مشکوک افراد کو حیراست میں لے لیا دوسری طرف وزیر اطلاع سن شرجیر انام ممن نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سہراب گوڈ پر افسوسناک واقعہ پیش آیا سن میں امن و امان کی فضا بر قرار رکھنا چاہتے ہیں واقعہ کا لسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے شفاف انکوائری سے حقائق عوام کے سامنے رکھیں گے ایف آئی ایکو کاروائی کی ہدایت کر دی گئی ہے سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد ڈالنے کی اجازت نہیں لسانیت پر حکومت زیرو ٹالرنس پالیسی رکھتی ہے اس موقع پر صوبائی سعید غانی کا کہنا تھا کہ صوبے نے لسانیت کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہے تاہم صوبے میں لسانی فسادات کی سازش ناکام بنانا ہوگی صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے بتایا کہ سہراب کوٹ واقعے کی سب نے مل کر مزمت کی ہے واقعے کی ذمہ داروں کو قانون کی گرف میں لے لیا گیا ہے وفاقی وزیر اطلاع مریم اورنگ زیب نے کہا ہے فیصلے کی روشنی میں کابینہ کی خصوصی کمیٹی تشکیل دے دی گئی کمیٹی اپنی سفارشات مرتب کر کے کابینہ کی آئندہ اجلاس میں پیش کرے گی مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں حکومت نے طیبہ گر اسکینڈر پر انکوائری کمیشن بنانے کا فیصلہ کر لیا کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ میں وفاقی وزیر اطلاع مریم اورنگ زیب نے کہا کہ اجلاس میں پیٹرول قیمتوں میں کمی کے بعد ٹرانسپورٹ کے رائےوں میں صوبائی سطح پر مکمل مانیٹرنگ کی ہدایت کی گئی ہے لکجری آئیٹمز کی امپورٹ پر پابندی کے فیصلے کی بھی توسیق کی گئی مریم اورنگ زیب نے بتایا کہ کابینہ نے سپریم کورٹ کے اسخوت نوٹس کے تحریری فیصلے کا خیر مقدم کیا طیبہ گل کا معاملہ بھی کابینہ اجلاس میں زیر بحث آیا کل وزیر اعظم ہاؤس سے طیبہ گل کے ساتھ رابطہ کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ انہیں اقوا کر کے اٹھارہ روز تک وزیر اعظم ہاؤس میں رکھا گیا طیبہ گل سے تمام ثبوت لے لئے گئے وزیر اعظم ہاؤس سے چرمن نیپ کو بلیک میل کر کے انہیں سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کیا گیا وزیر اطلاعات نے مزید کہا کہ طیبہ گل کے معاملے پر اعظام اور شفاف انکوائری کمیشن بنایا جائے گا اور ملاوث افراد کے خلاف انکوائری کمیشن کی رائے کے مطابق کاروائی کی جائے گی اس کمیشن کے پیچھے کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سانہ اللہ نے کہا کہ معاشرے میں اخلاقی اقدار پامال کرنے والوں کی خلاف مطالقہ ادارے زیرو ٹولرنس پالیسی اپنائیں شہری اپنی شکایت ایف آئی اے کے رابطہ نمبر پر پھیجیں شکایت پر بلا تاخر عمل درامت کریں گے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں مزید چانتے ہیں اجلاس میں بلیک میلنگ اور شہریوں کی کردارکشی سے مطالق معاملات کا بھی جائزہ لیا گیا اجلاس میں سوشل میڈیا پر غیر خاکی مواد کی تشیر شہریوں کو حرانسہ کرنے اور کردارکشی کے ذریعے ان کی ساکھ خراب کرنے والوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے حرانسانی اور کردارکشی کے معاملے پر پیکہ دوہزار چھے میں ضروری ترامیم لانے کے لیے ورکنگ گروپ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا ورکنگ گروپ تمام اسٹیک ہولڈر سے مشاورت اور اتفاق کے رائے کے بعد سفارشات مرتب کرے گا وزیر داخلہ رانہ سانہ اللہ نے سائبر کرائم میں ملاوث افرانت کے خلاف صافتہ فوری ایکشن لینے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ توہین آمیر اس مواد اور شہریوں کی کردارکشی کے ذریعے ساکھ خراب کرنا کسی صورت قابلے قبول نہیں ہے عوامی مسلم لیگ نون کے سربراہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ آرٹیکل 6 کا نام لینے سے پہلے وضو کرنا پڑتا ہے ووٹ کو عزت دو لیکن لوٹے کو عزت دی سپریم کورٹ کے فیصلے سے عمران خان کی بیانیے کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس حوالے سے مسیح چاندتے ہیں عوامی مسلم لیگ کے رہنما شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ پنجاب کے زمنی انتخاب میں دھانلی سے سب سے زیادہ نقصان اسٹیبلشمنٹ کا ہوگا اسٹیبلشمنٹ اور اداروں سے درخواست ہے کہ زمنی الیکشن شفاق ہونے دیا جائے ذرائب لا غیامہ کی نمائندوں سے گفتگو میں سابق وفا کی وزیر داختہ کا مزید کہنا تھا کہ پولیس کی پاکستان میں کوئی عقاد نہیں ہے رینجرز پچیس تاریخ کو نہ نکلتی تو پولیس نے ہتھیار پھینک دیئے تھے رپانے چار بجے لانگ مارچ میں شرکت کے لئے پہنچ گیا تھا بورٹ کی جانب سے مجھے دی گئی سیکیورٹی واپس لے لی گئی شیخ رشید نے مزید کہا کہ پیٹرول میں قم کیے گئے تھوڑے سے پیسے جوتی پر وار کر پھینک دیئے گئے نواز شریف کی الہدہ رائے ہیں عاصف زرداری اور شہباز شریف کی الہدہ رائے ہیں عمران خان کا بیانیاں چورو اور لٹیرو کے خلاف ہے اگر حمد ہے تو عمران خان کو پکڑے وہ لاہور آ رہا ہے اس سے قبل لاہور ہائی کورٹ میں محکمہ انٹی کرپشن میں شیخ رشید کی طلبی کے خلاف دائے درخواست کی سمات ہوئی عدالت نے انٹی کرپشن کو شیخ رشید کو حناسہ کرنے سے روکتے ہوئے ستائیس علائے کو انٹی کرپشن سمیں دیگر فریقین سے جواب طلب کر لیا گزیسہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بائیس ہزار ننانوے کورونا ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے سانسو ناسی افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے ایسے والے سے مسیح چانتے ہیں کورونا وائرس سے مزید دو افراد کی جان لے مزید سانسو ناسی افراد بابا کا شکار ہو گئے این آئی ایچ کے مطابق گزیشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران بائیس ہزار ننانوے کورونا ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے سانسو نواسی افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ ملک میں کورونا مضبط کیسز کی شرعہ تین اشاریہ پانچ تین پیسد رہی این آئی ایچ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ملک میں چوبیس گھنٹے کے دوران کورونا سے مزید دو امبات ہوئیں یاد رہے کہ گزشتہ روز کے آداد و شمار کے مطابق محلق وائرس سے دو مریض چابہ حق ہوئے تھے اور تین سو نوے افراد وابا میں مبتلا ہوئے جبکہ کورونا کیسز میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد تقریباً دگنی ہے جو قابل تشویش ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان ٹیک سٹوڈیو سے فلوقت ادنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹز کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی سبسکرائب ٹیک ٹی وی یوٹیوب چینل and press the notification button